موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعالی طویبین الطاہرین المعصومین واللانت الدائمت والعادہ مجمعین من یوم ناہذا إلى لقاء یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لکتا من لسانی افقہ قولی واجع علم اللہ دنکا سلطان النسیر اللہ علیہ وسلم على محمد الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقانه الحمید وہو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فہازموهم بیزن اللہ باواد بلند سلوات اللہ حکم صلی اللہ محمد الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاواد بلند سلوات توجہ ہے سمینِ قرامی آپ کو علم ہے کہ یہ مجلس جنابِ عباس علمدار کے نامِ نامی سے منصوب ہے اللہم صلی اللہ محمد الرحیم تو چند لمحے جنابِ عباس کی عظمت پتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ان کی عظمت ملائکہ بھی کما حقہو بیان نہیں کر سکتے اس لیے جو کچھ ہمارے بس میں ہے میں وہ آپ کی خدمتِ علیہ میں عرض کر رہا ہوں اللہم صلی اللہ محمد الرحیم ایک حدیثِ معصوم کا فرمان ہے اطلبوا ہوائجکم من اہلِها ولا تطلبوها من غیرِ اہلِها فرماتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اہل سے طلب کرو نہ اہل کے پاس مت جانا اطلبو ہوائجکم من اہلِها ولا تطلبوها من غیرِ اہلِها جب بھی حاجت طلب کرو کسی اہل سے طلب کرنا نہ اہل کے پاس مت جانا وجہ علماء نے شرعہ یہ لکھی ہے جو نہ اہل ہے اس کو حاجت بیان کرو گے وہ تمہاری بات سن لے گا اور تمہاری حاجت روائی بھی نہیں کرے گا اور تمہیں بدنام بھی کر دے گا کہ فلان بندے کی یہ مشکل ہے فلان بندہ اس ضرورت کے تحت میرے پاس آیا تھا تو اس لئے معصومین علیہ مسلم نے خود فرمایا ہے کسی اہل کے پاس جانا حاجت لے کر اور جنابِ عباس کا لقب ہے باب الحوائج مولا کا لقب ہے باب الحوائج باب دروازہ حاجت کی جمع حوائج محلہ باللام ہے علف لامدار ہے الحوائج الحوائج یعنی جتنی حاجت ہو جیسی حاجت ہو جس دور کی ہو جس زمانے کی ہو جس بندے کی ہو جس مخلوق کی ہو جہاں جہاں بھی کوئی حاجت ہے حاجت روائی کا دروازہ جنابِ عباس ابن علی ہے حاجت روائی جنابِ عباس علمدار نے کرنی ہے جن کے ہم علم بناتے ہیں اور جنابِ عباس کی عظمت کے قائل ہیں بہت بڑا مقام ہے جنابِ عباس کا امامت کے بعد جو کچھ جنابِ امیر المومنین حلی ابنِ عبی طالب ہیں بے اینہی وہ کچھ جنابِ عباس علمدار ہیں اب ہم اپنی نفاست تب بتانے لگے ہیں زمانے کو کہ ہم شیعہ نفیس کتنے ہیں ہمارے ذہن میں میارِ امامت کیا ہے ہم عام بندے کو امام نہیں مانتے ہمارے ہاں کچھ شرائط ہیں امام کی اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو ہم امام نہیں مانتے ہم جنابِ عباس علمدار کو حاجت روائی مانتے ہیں سکاِ ماسومہ مانتے ہیں جنابِ زہرہ کی دعا مانتے ہیں طلبِ حیدرِ قرار مانتے ہیں علی ابنِ عبی طالب کا جلال مانتے ہیں باب الحوائج مانتے ہیں ہجابِ آلیہ مانتے ہیں یہ سب کچھ ماننے کے باوجود ہم جنابِ عباس کو امام نہیں مانتے جب ہم جنابِ عباس جیسی جلیل اور قدر شخصیت کو امام نہیں مانتے بازاری بندوں کو امام کیسے مان سکتے ہیں سلامت رہیں آباد و شاد رہو مولا پاک آپ کتنی مقاصد پورے فرمائیں نورا حیدرِ آلیہ آباد و شاد صلوہ اللہ حمد صلی اللہ محمد یہ تو نہیں ہے کہ جو بندہ امامت کا دعویٰ کر دیں اور ہم آنکھیں بند کر کے کہیں کہ تو امام ہے نہیں اور امام ہم نہیں بناتے امام کو بندے نہیں بناتے امام اللہ بناتا ہے اور ماننے کا حکم دیتا ہے کہ تو مانو یہ امام ہیں یہ میں نے بنائے ہیں یہ نبی ہیں ان کو مانو ہاں ہمیں اختیار نہیں ہوتا چونکہ بندے اپنی سوچ کے مطابق بناتے ہیں ان کی سوچ بھی ناقص عقل بھی ناقص اور ضروریات کے تحت بناتے ہیں ان کی ضروریات بھی ناقص جب ان کا بنایا ہوا امام ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو پھر وہ اس پہ لانت کرتے ہیں قیامت والے دن بھی اسی طرح لا تعداد بندے ہوں گے جو اپنے جن کو وہ مان کے آئے ہیں دنیا میں ان پر لانت کریں گے اور وہ جن کو مانا گیا ہے اپنے مریدوں پر لانت کریں گے کہ ہم نے تو یہ غلط کیا تھا تم غلط نہ کرتے تو خالق اکبر فرمائے گا اب تمہاری صدا یہ ہے کہ تم دونوں جہنم میں جاؤ اور اس سے بھی بالا تار یہ تحقیقی بات عرض کرنے لگا ہوں ہمارے نبی کے بعد آج تک جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں ان کی تعداد ہے تئیس بائیس مرد ہیں ایک عورت ہے زرقہ یمامہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جب بھی آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ان تئیس آدمیوں میں بائیس مردوں اور ایک عورت میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے یار بہت اہم بات ہے ان میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے یعنی شیعوں کو ادراک ہے نبی بنتا نہیں ہے نبی اللہ بنا کے بھیجتا ہے بندے انتظار میں ہوتے ہیں کوئی دعویٰ کرے ہم اس کے مرید بن جائیں زرکای امامہ کے بھی بڑے مرید تھے تو اس لیے دنیا کو پتا ہونا چاہیے ہمیں علم ہے نبی اور امام ہمارے چننے سے نہیں چنا جاتا اللہ بنا کے بھیجتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کو امام یا نبی مانو اب جناب ابباس علمدار میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں ایک اور خصوصیت ہے جناب ابباس علمدار کی وہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں ابھی حبس والے دن گزر گئے ہیں آپ دیکھ لینا جب ہوا نہ چل رہی ہو کسی درخت کا کوئی پتہ بھی نہ ہل رہا ہو لیکن جس گھر پر بھی جناب ابباس علمدار کا علم پاک ہوتا ہے وہ ایستہ ایستہ لہراتا ہے اس کی وجہ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے بے شک آپ خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علم ایستہ ایستہ یوں لہرہ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ تو جواب یہ ملتا ہے یوہرے کہو انفاس ابن امیر المومنین اس علم کو جناب ابباس ہوا دے کے دنیا میں اعلان کرتے ہیں یہ گھر بے وارث نہیں اس پر ابباس کے ہاتھ کا سایہ ہے سلامت رہا تو وہ جو ہستی ہے تو یہ بات ذہن میں رہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہوتا ہے خدا گواہ ہے یہ این توحید ہے یہ اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے جس اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء ایسے ہیں وہ ہمارا اللہ کی تنازیم اور جلیل ہوگا دوسرا اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے یہ علمی استلاحات ہیں ایک ہوتا ہے طول ایک ہوتا ہے عرض اگر ہم اللہ کے عرض میں اللہ کے مقابلے میں کسی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ شرک بھی ہے یہ گناہ بھی ہے اور اگر عرض میں مدد مانگتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے بلکہ این توحید ہے وسیلہ خداوند عالم نے بنایا ہے جیسے آپ کا کوئی بھی کام ہو ریونیو بورڈ کا تو شروع پٹواری سے ہوتا ہے اب وہ افسر ناراض نہیں ہوتے پہلے پٹواری کے پاس کیوں گئے تھے بھئی یہ نظام ہے طول سے شروع ہو رہا ہے پٹواری قانون گو ناہب تحصیل دار تحصیل دار اے سی ڈی سی کمیشنر اسی طرح نظام ہے تو خداوند عالم نے تو یہ نظام اسباب کے تابع بنایا ہے وہ فرماتا ہے جب بھی تم ان سے مدد مانگو یہ سمجھو مجھ اللہ سے مدد مانگ رہے ہو ان کے کام کو ان کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے میرے حبیب یہ تُو نے تیر نہیں مارا یا پتھریاں کنکریاں تُو نے نہیں ماری میں اللہ مارنے والا ہوں جب وہ ان کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے تو ان کی مدد کو بھی تو اپنی مدد سمجھتا ہے تو یہ در سے توہید ہے یہ شرک نہیں ہے ہم اللہ کی نفی نہیں کر کے ان سے مدد مانگتے اب دیکھ لو یہ شرک ہے کہ جناب جبریل قرآن پاک کی آیات لے کے آرہا ہے شرک ہے اللہ مہتا جائے اللہ قدرت رکھتا ہے کہ ہر بندے کے کان تک قرآن پاک کی آواز سنائی دے سکتی تھی اگر اللہ چاہتا آسمان سے آواز آتی ہر بندہ سن لیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ جبریل آئے جبریل آیت لے کے آئے وہ محمد مصفا کے پاس آئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جب میں اپنے حبیب محمد احمد محمود سے بغیر وسیلے کے ساتھ بات نہیں کرتا تو محمد کے امتی کو میں جنت آل محمد کے وسیلے کے بغیر کیسے دے سکتا ہوں یہ وسیلہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ وسیلہ ہے یہ سبب ہے اب اسباب کتاب خداوند عالم نے کائنات کو بنایا ہے اب بادل آتے ہیں قدیم زمانے میں بادل بھی نہیں ہوتے تھے بارش بھی ہو جاتی تھی تو امتوں نے اللہ سے سوال کر آیا کہ کوئی سبب ہو ہمیں پتا چلے کہ بارش آ رہی ہے خداوند عالم نے بادلوں کو بارش کا سبب بنایا کہ جو ہی بادل آسمان پر آتے تھے تو لوگ اپنا سمان سمیٹ لیتے تھے کہ اب بارش آنے والی ہے تو بارش کا سبب بادل بادل آتے ہیں اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو اسی طرح نظام عالم ناس لوگوں کا نظام حیات چلانے کا سب سے بڑا سبب آل محمد کی زواہت ہیں جیسے بارش کا سبب بادل ہے اسی طرح لوگوں کا نظام حیات چلانے کا سبب محمد و آل محمد ہے اب صاحب زہر خداوند عالم نے مخلوقات کو بنایا ہے اللہ آدل ہے اللہ مرز باد میں ایجاد کرتا ہے پہلے اس کا علاج بھیجتا ہے کہ پہلے علاج ہو اگر علاج نہیں چکے اللہ کا قانون ہے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَحَا میں اس وقت تک کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا پہلے اس کو وسط دیتا ہوں پھر اس کا امتحان لیتا ہوں اس کی وسط سے زیادہ میں اللہ امتحان ہی نہیں لیتا اس لیے جب خداوند عالم وہ بھی ہے میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کرتا ہوں میں بتاتا ہوں اپنا گھبراؤ لطفہ جائے گا خداوند عالم نے ہمیں بنایا ہے کیسے بھئی جب ہم عالم شباب میں آئیں کسی شریف کے گھر جائیں خاصتگاری کریں اس کے بعد شادی ہو شادی کے بعد ہمارا نظام تناسل چلے دس مہینے کے بعد ہمارا بچہ دنیا میں آئے یہ سبب ہے نا یہ اکثریت یہی ہے لیکن خداوند عالم نے اپنی کاری گری دکھائی ہے سلامت رہو اس نے بنا کے دکھائے ہیں آدم بھی بغیر ماں کے بھی ہے بغیر باپ کے تمہاری امہ ہوا بغیر ماں کے بغیر باپ کے عیسیٰ بغیر باپ کے دیکھو میں سنہ اے ازل ہوں بنانے پہ قادر ہوں لیکن بنانا میں نے سبب کے بعد ہے اس کے علاوہ جناب جبریل صاحب تو کھڑے تھے صدرت المنتحہ پہ صدرت المنتحہ کے آگے یہ جا ہی نہیں سکتے لیکن اگر یہ چلے جاتے تو انہیں کچھ بھی نہ ہوتا میرے پاس دلیل ہے میں قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں انہوں نے خود محمد مصفہ نے فرمایا تقدم تھوڑا سا آگے پڑھو کہتے ہیں لہو دنو تو انمولو تن لا ترکتو آپ کو پتہ ہے انگوشت برابر بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا رات آپ کو یاد ہے سورہ انفال والی میں نے آیات پڑھی تھی وہ بھی تنویر اسوان نکوی صاحب نے ہی سوال کیا تھا تو گفتگو ساری پھر گئی تھی ورنہ میں تسبیح پہ گفتگو کر رہا تھا تو نظام ہماری گفتگو کا آپ نے تبدیل کر دیا تو ابھی بتانے لگا ہوں تو اللہ نے جواب دیا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لوگ انہیں کہا اللہُ مَا اِن کَانَ حَاذَو الْحَقُ مِنِ اِن دِقَ فَامْتَ لَلَيْنَ لوگوں نے کہا قرآن تیرے اللہ کی طرف سے ہے ہم نہیں مانتے اللہ سے کہو آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کرے اللہ نے جواب دیا وَمَا قَانَ اللَّهُ لَيُوَذِ بَهُمْتَ فِيَن میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جہاں میرا حبیب توں محمد احمد محمود ہوتا ہے تُو رحمت کی علامت ہوتا ہے میں عذاب نہیں بیتا اب دیکھنا میدانِ خمِ غدیر ہے اٹھارہ زلاجہ ہے پلانوں کا ممبر ہے گرمی کی شدت ہے محمد مصطفیٰ نے مَنْ کُنْتُ مَوْلَا حُفَادَ عَلِيُّ مَوْلَا کا اعلان کیا ایک بندے نے کہا یہ اعلان تیری طرف سے ہے یا تیرے اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری طرف سے بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے بھی ہے اس نے کہا پھر یہی جملے دورائے اپنے آباؤ اجداد کی سنت پر اپنے اللہ سے کہے میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا میں علی کو مولا نہیں مانتا مجھ پر پتھر کا عذاب نازل کرے یا کوئی عذابِ علیم میں مجھے مبتلا کر دے محمد مصطفیٰ بھی تھے عذاب بھی آ گیا تو اللہ بتا رہا ہے قرآن کی توہین میں برداشت کر سکتا ہوں ولایتِ علی کا انکار برداشت نہیں ہوتا سلامت رہو انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا ہے پہلے گروہ نے کافر انہیں تو عذاب نہیں آیا محمد مصطفیٰ ہے تو اب میں جملہ کہنے لگا ہوں قرآن ہے سورہ انفال ہے اللہ کا ارشاد ہے کافر اگر قرآن پاک کا انکار کر کے عذاب طلب کریں محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا جبریل ساتھ چلا جاتا تو اس پہ کیسا عذاب آنا تھا اس پہ بھی عذاب نہ آتا ہی آئے لی آئے لی محمد محمد مصطفیٰ اللہ آئے لی ہاں اس دلیل کی رد ہی نہیں ہے میں اور بتاتا ہوں اس سے بھی بالاتا رہے ہاں یہی جو یہ جو آپ نے کہا ہے اور میں یہ بتا رہا تھا جب میراج پہ آگے گئے ہیں رسول پاک اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے فَاوْهَا اِلَا عَبْدَهِ مَا عَوْهَا جو بھی ہم نے اپنے عبد کو وحی کی بس وحی تو وحی کی تمہیں کیا پتا ہم نے کیا کہا ہے یہ لفظ ماں ہے ہم نے ماں لفظ ماں اپنے حبیب کو وحی کی یہ ماں کیا ہے دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا اگر پلانوں کا ممبر لگا کہ محمد مصطفیٰ اعلانِ ولایت سے پہلے اللہ کا ارشاد پڑھ کے نہ سناتے خداوندِ عالم نے فرمایا یا ایوہ الرسول وبلغ ماں انزلہ علیکم ربک وَإِن لَمْ تَفَلْفَمَا پَلْلَقْتَا رِسَالَتَا اللَّيْلَةُ الْمِعْرَاجِ جب ہم نے ماں کے بارے میں آپ کو وحی کی آج اسی ماں کی ولایت کا اعلان کر دے آپ والی بات جنابِ جبریل نے بھی سوچا اگر ہم آیت زمین پہ نہ لائیں تو آیتِ قرآن نازل ہی نہ ہو خداوندِ عالم نے حکم دیا جبریل جاؤ یہ آیت لے کر آئے عالم کیا ہے محمدِ مصطفیٰ صحابیوں کے درمیان تشریفہ فرمائیں کہ انہ البدر بین القواقب جیسے چودویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں خوبصورت لگتا ہے محمدِ مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو کیا کام کر رہے ہیں اپنا امامہ باندھ رہے تھے سرورِ کئنات اپنا امامہ باندھ رہے تھے جنابِ جبریل آئے دیکھا اور جو ہی سرکارِ دو عالم نے امامہ باندھ کے اپنے سرِ اطر پہ سجایا جنابِ جبریل کہتے ہیں ما احسنِ الامامہ ما احسنِ الامامہ لفظ امامہ ہے ہاں امامہ آپ نے سنائے وہ غلط العام ہے اس لئے میں پورا لفظ پڑھ رہا ہوں جو روایت میں ہے ما احسنِ الامامہ ما احسنِ الامامہ اتنا خوبصورت امامہ اتنی خوبصورت دستار یعنی وہ لوگوں کی نظر میں دستار تھی جنابِ جبریل کی نظر میں ایسے لگتا تھا قیناتِ عالم کی تقدیر اٹھا کے محمد نے سر پہ رکھ لیا ہے تقدیرِ الہیہ کو سر پہ سجا لیا ہے اور دل میں سوچ بھی رہے ہیں بخاری صاحب آیت بھی انہوں نے پڑھ لی اور اس کے بعد دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ آتے آیت لے کر قرآن نازلی نہ ہوتا تو سرورِ قینات نے وہ آیت وصول فرمائی اور اس کے بعد جنابِ جبریل کے دل کی دھڑکن میں جو لہریں پیدا ہو رہی تھی ان کی عبارت بھی پڑھ لی فرمایا جبریل پتہ ہے تمہیں یہ وہی کہاں سے آتی ہے تو کہتے ہیں نئی مولا نیازِ حسین توجہ بھئی علی والو لا پروہی نہ کرو ہاں تجھے پتہ ہے یہ وہی کہاں سے آتی ہے کہتا ہے کہ بس آب آ جاتی ہے اس کے بعد چشمِ اسرا فیل میں عبارت منخوش ہو جاتی ہے تو میں وہاں سے پڑھنے کے بعد آپ کی خدمتِ عالیہ میں لے کے آ جاتا ہوں قرآنِ پاک گفتگو پسند آ رہی ہے یہ آپ کو دلیل دے دیں یہ تابِ اسباب ہے نیزامِ عالم کو آپ نے دیکھنا ہے کہ خداوندِ عالم اس کو کیسے چلاتا ہے ہاں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس نے تو پوری قینات کو آلِ محمد کا محتاج رکھا ہے وہ چاہتا ہے ان کے محتاج رہو اس لیے یہ اسباب کے تابِ سارا سلسلہ بنایا ہے ورنہ اللہ تو قادر ہے ہر بندے کے گھر میں آسمان سے قرآن نازل کرنے پہ اللہ تو قادر ہے یا نہیں ہے اگر وہ درخت سے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے ہماری دیواروں سے بھی تو قرآن کی آواز نکال سکتا ہے پھر ایسا نہیں کیا کیونکہ اسباب کے تابِ رہو تم اپنے نبی کے اور اس کے اہلِ بیتِ اتحار کے ہمیشہ محتاج رہو اب جنابِ جبریل عرض کرتے ہیں حضور ہمیں تو اور کوئی پتہ نہیں پہلے قرآن کی آواز آتی ہے اس کے بعد چشمِ اسرافیل میں عبارت نظر آتی ہے میں وہ پڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت حالیہ میں پیش کر دیتا ہوں اس کے علاوہ مجھے اور کوئی پتہ نہیں فرمایا کبھی تُو نے غور و فکر کیا ہے آواز کہاں سے آتی ہے عرض کرتا ہے مولا وہ عالمِ بالا سے عالمِ ملقود سے آتی ہے اور میں صدرت المنتحہ سے آگے نہیں جا سکتا سرکار نے فرمایا جہاں سے بھی آواز آتی ہے میں محمد ہو کے حکم دیتا ہوں آج اسی آواز کے تعاقب میں جانا اگر تیرے پر جل بھی جائیں تو تُو فطرس سے بڑا مجرم نہیں اور میں حسین سے کمزور نہیں میں حسین کا بنا نہ ہوں جیسے فطرس کو پر حسین نے دے دیئے تجھے میں محمد پر عطا کروں گا آج جانا تحقیق کرنا یہ قرآن کہاں سے آ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے یہ بات کی نکوی صاحب آپ نے سوال کیا ہے اب آپ دیگر معاملات چھوڑ دو میری طرف آپ توجہ فرماؤ مل کے باواز بلند سلوات چلو چلو آپ کا کام ہو گیا ہے آپ نے یہی کہا ہے مل کے نعرہ حیدری حیدری ٹھیک ہے اس نے پہلے عرض کیا تھا اگر میں عالم انوار میں جاؤں تو میرے بالوں پر جل نہ جائیں مولا نے فرمایا کہ فطرس کو اگر حسین عطا کر سکتا ہے تو تجھے میں محمد ہوں حسین کا نانہ ہوں پر عطا کروں گا ایک کے بدلے ہزار پر ملیں گے تجھے نہ گھبرا اب آئے حیران ہو گئے اور اس سارے واقعے کو جناب امیر انیس رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں بھی نقل نظم کیا ہے اور نقل کیا ہے وہ آئے چلتے رہے جہاں سے آواز آئی دی عالم انوار میں آئے دیکھا ایک قبہ ہے قبہ نورانی ہے اور اس کا دروازہ بند تھا کھولا اندر دیکھا تو حیران ہو گئے جو منظر زمین پہ نظر آیا جناب جبریل جو کھنات کو حیران کر دے اس کی حیرت کا سماہ ہے دیکھا تو کیا دیکھا وہ کہتے ہیں پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے امامہ اسی طرح کھڑا باند رہا ہے پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے امامہ اسی طرح کھڑا باند رہا ہے جیسے زمین پہ امامہ باند رہے تھے تو یہ پھر موتاج نہیں ہے یہ تو ہمیں دکھایا ہے کہ ظاہرا محمد مصطفیٰ کے پاس بھی جناب جبریل آتے ہیں تو جب ان کے پاس بھی آ جاتا ہے ملک مقرب تمہارے پاس آل محمد آ جائیں تو تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو جناب ابباس علمدار کی فضیلت میں دو جملے سن لو بات آج بھی آپ نے وہ موڑ دی ہے ہماری گفتگو کا نظام آپ بہت جلدی موڑتے ہیں وہ مجبوری ہوتی ہے سوال کا جواب بھی دینا پڑتا ہے مولا ابباس علمدار ہیں باب الحوائج باب الحوائج وہ دروازہ جس پر ہر قسم کی حاجت ہر بندے کی حاجت ہر مقلوق کی حاجت پوری ہوتی ہے اور مولا کو بڑا ناز ہے اس لقب پر حاجت روائی کا دروازہ ایک مریض آیا تھا جناب ابباس علمدار کے پاس تو میرے مولا نے محمد مصطفیٰ سے سفارش فرمائی اس کو شفاہ ملنا چاہیے تو سرکار نے فناظرہ نہوالعرش آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد فرمایا ابباس اس کے مقدر میں شفاہ نہیں ہے جناب ابباس نے فرمایا اگر اس کے مقدر میں شفاہ ہوتی تو یہ میرے پاس کیوں آتا اگر اس کے مقدر اگر اس کے مقدر میں شفاہ ہوتی تو یہ میرے پاس کیوں آتا میرے پاس آیا ہی اس لیے کہ مقدر میں شفاہ نہیں ہے اب سرکار نے فرمایا اب مجبوری ہے لوہ محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں ہے جاگنا جناب ابباس علمدار کی جو عظمت کے قائل ہو یہ کتنے صاحب جلال لطبزرگوار ہیں یہ کتنے قادر ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو کس طرح عطا کرتے ہیں اس لکب پہ جناب ابباس کو مان کتنا ہے فرماتے ہیں اللہ ستو بے باب الحوائج کیا میرا نام باب الحوائج نہیں ہے کیا میرا نام باب الحوائج نہیں ہے یا اللہ سے کہو میرے نام سے یہ لکب ہٹا لے ورنہ جو بھی میرے پاس آئے گا جو مانگے گا میں ابباس عطا کروں گا محمد مصطفہ نے ممبر چھوڑا ابباس علمدار کی پیشانی چومی اللہ فرما رہا ہے دنیا کو تیرا مقام بتانا مقصود تھا حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک ہر بندہ مریض ہو جائے ابباس اگر تم چاہو تو آنے واحد میں سب کو شفا مل جائے سلامت رہو مولا پاک مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں ایک آدھ شیر سنا دوں اتنا چومہ ہے در حضرت ابباس اتنا چومہ ہے در حضرت ابباس بات کرتا ہوں تو خوشبو وفا آتی ہے اب آدھو شاہد اقتدار مولا کا دیکھنا اقتدار مجبور نہیں تھے میرے مولا کا فرمانہ ہے دریا تو میرے قدموں سے لپٹا رہا مگر دریا دریا تو میرے قدموں سے لپٹا رہا مگر خود میں نے اس کو ہونٹوں سے محروم کر دیا ہی دریا ہے ہی دریا ہے ہی دریا ہے ہی دریا ہے آخری بندے تھا سارے بندے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ ہی دری ہی دری اب دیکھنا ہے نا دیکھنا ہے مولا پاک شلامتی ہے خوش ہو کے قدم چونے آئی میرے میں نے جب صاحب پر لیا حضرت عباد کا نام لے کے پانی لے کے پانی چلوں میں مولا نے پانی لیا ہے نا چلوں میں لے کے پانی چلوں میں جو پھینکا دلیر نے بادل وفا کا جھوم کے برسافرات پار سلامت رہو بھئی سلامت دو چار اور ہو جائیں شیر ہاں مجلس جنت دو دیے دوں جنت کو سجا لیں اپنی طرف سے سجی سجائی جنت ملے گی ہم چاہتے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں بڑا ذرخیز کھتا ہے آپ کا ہاں ملتان میں رہنا کوئی جرم نہیں ہے ہاں فخر ہونا چاہیے بلکہ میں نے تو عرض بھی کیا تھا ملتان والی جو صدقہ خیرات خومس ہے وہ باہر والے شہر پہ خرچ نہیں ہو سکتا یہ فقہ مسئلہ ہے جو جناب خولہ حنفیہ پہ میں نے گفتگو کی تھی تو اس میں میں نے عرض کیا تھا اگر اس سے کچھ نظام بچتا ہے تو وہ لاہور میں خرچ ہو سکتا ہے ورنہ جو یہاں کا صدقہ خیرات خومس زکاة باہر جا کے خرچ کرتا ہے وہ مجرم بنتا ہے ثواب نہیں لیتا چونکہ شریعت کا قانونی یہ ہے کہ اس محلے میں جو بندے ہیں وہ مسجد ہے امام بارگاہ ہے اس پہ خرچ کریں اگر اس سے بچتا ہے تو پھر اور دیگر محلات کی مساجد اور امام بارگاہوں پہ خرچ کریں اب میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں آپ سمجھدار ہیں اور آل محمد کا ماننے والا ہی سمجھدار ہوتا ہے چونکہ مولا کا فرمان ہے العالم و من عرفانا عالم وہ ہوتا ہے جو ہم چودہ کو جانتا ہے تو جو ضرب المثل میں جنابِ میرانیس رضوان اللہ تعالیٰ کی زبانی عرض کرنے لگا ہوں یہ ایسی پوری کسی اور عدب کی تاریخ میں مثال ملتی نہیں مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے سنا ہے ضرب المثل کے طور پر کہ پانی کو کوئی بندہ آگ لگا سکتا ہے نہیں سنا ہو ہی نہیں سکتا لیکن مولا میر المومنین نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے پانی جتنا بھی گرم ہو جائے وہ آگ بجھانے پہ قادر ہوتا ہے یہ میرے مولا کا پاک فرمان ہے لیکن جنابِ عباس علمدار آئے دس محرم کو شیمر سے گفتگو فرمائی میرے مولا نے تو اس نے کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ پہ فراد کا پانی بند کر لیا ہے مولا نے فرمایا میں تیری زندگی چاہتا ہوں آہ ہمارے باب آمیر المومنین کی ولایت کو مان محمدِ مصطفیٰ کی رسالت کو مان اللہ کی تحفید کا اقرار کر ہم تیری جنت کے دامن ہیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں ہم نے پانی کیسے آپ پہ بند کیا ہے جاگنا ملتان والو میرنیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح موجود تھی انہوں نے کلام اٹھایا ہے جنابِ عباس نے فرمایا اوہ پانی کا تانہ دیتے ہو تم بات بات میں پانی کا تانہ دیتے ہو تم بات بات میں تمہارا خیال یہ ہے کہ آگ لگا دوں فرات میں تھک گئے ہو یا اللہ پروائی کر رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ اللہ صلی اللہ محمد چھے مصرے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں یہ بھی جنابِ میرانیس کے ہیں سرکار نے اسے اسلام کی دعوت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے تھے وہ اسلام نہیں تھا تو اس لیے وہ خود کہتا ہے میرانیس نے اشعار میں یہ بیان فرما دیا ہے تب شمر نے کہا آپ فساحت سے کیا حصول کہ یہ نہیں ہمیں فساحت و بلاغت نہ دکھائیں آپ گفتگو نہ کریں ہمارے ساتھ مطلب یہ ہے کہ جنگ کریں وہ کہتا ہے تب شمر نے کہا آپ فساحت سے کیا حصول بیعت انہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بیعت انہیں تو سل ہمیں بھی نہیں قبول غازی پکارا نجس و مرتد و جہول لی جو نہ نام جگر گوشہ بطول اور سمجھا ہے کیا امام ایراک کو حجاز کو گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو سلامت رہو آباد و شاد رہو جناب عباس کی مجلس ہے جناب عباس کی مجلس صاحب جلالت استی کی مجلس ہے توجہ سے سمات فرمایا کرو حاجات کو طلب کیا کرو میں نے عرض کیا تھا فضائل میں دنیاوی حاجات طلب کیا کرو اور مسائب میں روحانیات طلب کیا کرو یہ وہ جوان ہے جس کی شہادت کے بعد آلیہ بی بی کے سارے مان ختم ہو گئے کڑیل جوان کی شہادت پڑھنے لگا ہوں بہت روئے امام حسین بادشاہ ہر شہید کی شہادت پر یہ سچی بات ہے شبیہ پہ امبر جناب علی اکبر کے لاشے پہ جب گئے تو میرے مولا امام حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا یہ سچ ہے لیکن جناب عباس کے لاشے پہ آنے سے پہلے سلطان کربلا نے جناب عباس کا مرسیہ پڑھا ہے جو کسی اور شہید کا نہیں پڑھا آلیہ بی بی کی خود اپنی روایت ہے جو ہی مجھے پتا چلا اب عباس کا دوسرا بازو کلم ہو گیا ہے تو میں نے پردہ داروں کو بولایا میں نے کہا میرے پردہ داروں میرے قریب آؤ بی بیاں جمع ہو گئیں علی کی آلیہ بیٹی نے یوں کر کے کہا میں معافی چاہتی ہوں میں تمہارے پردے کی زمانت لے کے آئی تھی جس کا آسرہ تھا اس کے دونوں بازو کلم ہو گئے رونے والوں جناب عباس کی شہادت کے بعد کربلا کی جنگ کے نقشے یکثر تبدیل ہو گئے دیکھنا اختیار کتنا وسیع ہے عالم غربت کتنا ہے جناب عباس علمدار کا عزدہ داروں تاریخ گواہ معصومہ بی بی سلطان کربلا کے سینے کا تعویز بی بی اپنے وقت کی بطول بی بی روتی ہوئی آئیں جناب عباس کی خدمت عالیہ میں رو کے عرض کیا چچا عباس آپ اس وقت پانی لائیں گے جب میرا علی اسکر پیاس سے مر جائے گا جناب عباس کی آنکھیں نہیں سامن کے بعد رو کے فرمایا آپ کے بابا جان اجازت نہیں دیتے میری معصومہ بی بی نے فرمایا چچا عباس اب کی بار آپ کی اجازت جانے حسین کی اجڑی ہوئی بیٹی جانے میرے مولا نے اپنے آپ کو جنگی ساز و سامان سے لیس کر لیا ملتان والو غریب زہرہ نے دیکھا میری بیٹی کے ساتھ جناب عباس آ رہے ہیں میرے مولا امام حسین علیہ السلام کرسی سے کھڑے ہو گئے جو ہی چچا بطی جی پہنچے میرے مولا امام حسین کو سلام کیا جناب امام حسین نے دونوں وہیں عباس علمدار کے گلے میں ڈال لی بہت روے رو کے فرمایا آپ نے بھی میدان کی تیاری کر لی ہے نہ شنیدی کے یک دسترہ سنائی دیس عباس آپ کے بعد جینے کو دل نہیں کرے گا میرا دل مایوس ہو جائے گا اور آن میری فوج کے جرنیل ہیں جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں ملتان والو فرنادارا یمینن و شمالا عباس پہلے تو روے رونے کے بعد دائیں بھی دیکھا بائیں دیکھنے کے بعد سر جھکا کے ہاتھ چھوڑے اور فرمایا وہ کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا میں جرنیل ہوں آپ کے علاوہ میرے علاوہ اور صغیر علیہ سگر کے علاوہ تو کوئی نہیں بچا اور رونے والو اس کے بعد فرمایا آپ اجازت دیں میں پانی لانے کی کوشش کرتا ہوں میرے مولا امام حسین نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ خود کیوں پہنا ہوا ہے سر کی حفاظت کے لیے فرمایا یہ بھی اتھار کے رکھ دو میرے مولا عباس علمدار نے اتھار کے رکھ دیا پھر پوچھا زیرہ کیوں پہنی ہوئی ہے مولا بدن کی حفاظت کے لیے فرمایا یہ بھی اتھار کے رکھ دو اس کے بعد زیرہ بھی اتھار کے رکھ دی تیسرے مرحلے میں پوچھا تلوار کیوں اٹھائی ہوئی ہے مولا لڑنے کے لیے فرمایا یہ بھی رکھ دو جناب عباس فرماتے ہیں سمانوہ تاتہ میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں اس کے بعد پوچھا یہ ڈھال کیوں اٹھائی ہوئی ہے مولا جنگی حملے روکنے کے لیے فرمایا یہ بھی اتار کے رکھ دو جناب عباس نے رکھ دی میرے مولا عباس علمدار نے سر جھکایا رو کے عرض کیا مولا میں دیکھ رہا ہوں ہر شہید جا رہا ہے آپ نے کسی بھی شہید کو اس عالم میں نہیں بھیجا میں پوچھ سکتا ہوں مجھے آپ کیوں اس طرح بھیج رہے ہیں رونے والو میرے مولا کربلا کے غریب حسین نے فرمایا عباس نہ آپ رو نہ مجھے رولا فرمایا نہیں نہیں آپ مجھے بتائیں اس کی وجہ کیا ہے جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے پورا کر دیا عام میں وجہ پوچھ رہا ہوں میرے مولا امام حسین رو کے فرماتے ہیں عباس تو شامی جتنے قتل کرے گا آلیہ بی بی کو بادار شام میں اتنے بدلے دینے پڑ جائیں گے لوگ زیادہ پتھر ماریں گے شرما کے نہ رویا کرو میرے مولا امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے مسائے میں اس طرح رویا کرو جس طرح گیارہ محرم کی رات کو ہمارے پرداداروں نے با وعدہ بلند گریہ کیا ہے رونے والو جناب عباس سے فرمایا جتنے تو شامی قتل کرے گا اتنے آلیہ بی بی کو بدلے دینے پڑ جائیں گے میرے مولا نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں کسی شامی کو نہیں ماروں گا رونے والو گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد دریائے فرات میں آئے گھوڑا ترائی میں اتارا مشکیزہ بھرا اس کے بعد فرمایا گھوڑا پانی پی گھوڑا جواب دے کے کہتا ہے حسین کا مرتجز پیاسا ہو عباس کا گھوڑا کس طرح پانی پیئے جس نے ماتم کرنا ہے وہ میری طرف دیکھے میرا دعویٰ نہیں میں دعویٰ دے پرسہ دے رہا ہوں اور رونے والو پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے جب گئے تھے پانچ ہزار فوجی دریائے فرات کے کنارے تھے اب وہ پانچ ہزار پچاس ہزار ہو چکے تھے میرے مولا باس نے گھوڑے کو جولان دیا اس فوجی دستے سے عبور کیا عمر ابن سعدلین کہتا ہے ساری فوج تیروں کی بارش کرو نشانہ مسکیدے کو بناو اب باس فرما رہے ہیں تیروں میرا بدن حاضر ہے میرے بدن میں لگ جانا اوہ مشک میں نہ لگنا اب کوشش بھی کر رہے ہیں خیام کے قریب بھی جا رہے ہیں دونوں بازو کلم ہو گئے تھے خیام سے تھوڑا سا دور تھے ایک ملعونِ ازل نے تیر مارا جو مشکیدے میں لگا پانی بہ گیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی بہ گیا جنابِ عباس کی محنت اوہ بہ گئی اس کے بعد گھوڑے سے فرمایا گھوڑا اب مجھے خیام میں نہیں جانا مجھے میدان میں لے چال اگر میرے بازو ہوتے میں دوبارہ مشکیدہ بھرتا معصومہ بی بی نے پوچھ لیا پانی لائے ہو میں کیا جواب دوں گا اور رونے والوں میرے مولا باس کا فرمان ہے میرا سب سے مشکل ترین مسائب مومنوں کو سنایا کرو ایک عالمِ دین کو خواب میں فرمایا اس نے ہاتھ جوڑے مولا آپ کا کون سا مشکل ترین مسائب ہے مولا نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے یہ دستور ہے ہر شاہ سوار جب بھی گھوڑے سے اترتا ہے اپنا ہاتھ کوچھ میں ڈال کے اترتا ہے آفرین رونا نہیں آرہا جنابِ عباس کی مظلومیت بارہ جو بتیس یا چونتیس سال کے کڑی الجوان ہو آپ سے کہہ رہا ہوں مولا اپنا مسائب بتا رہے ہیں یہ دستور ہے جب بھی کوئی سوار اترے اپنا ہاتھ کوچھ میں ڈال کے اترتا ہے مولا نے فرمایا میرے دونوں بالوں کلم ہو گئے تھے ایک تیر میری آنکھ میں لگ چکا تھا میں نے ارادہ کیا دونوں پاؤں رکاب سے نکال لوں یہ آنکھ والا تیر گھٹنوں سے نکال لوں عباس علمدار فرما رہے ہیں میں نے سر جھکایا تھا میرے پہ رکابوں سے باہر نہیں آئے تھے زید بن ورقالائین نے میرے سر پہ گرز کا وار کیا ملتان والوں چار کام کربلا میں بھائک وقت ہو گئے عباس گھوڑے سے گر پڑے حسین کرسی سے گر پڑے آلیہ بی بی کے سر سے چادر گر پڑی معصوم بچوں کے ہاتھ سے خالی جام کر پڑے حسین نے امامہ اتارا زمین پہ پھینکا کھا کے کربلا سر میں ڈال کے مرسیہ پڑھا عباس تیرے بعد ہماری پناہ ختم ہو گئی ہم بے سہارا ہو گئے ہمیں پیانا کوئی نہیں دے گا اس کے بعد فرمایا عباس تیرے بعد تو چھامی چین کی نیند سوئے گے میری آلیہ کو کوئی نہیں سونے دے گا رونے والو غریب زہرہ آئے عباس کے لاشے پہ عباس کا سر اٹھایا گوش میں رکھا فرمایا کوئی حسرت ہے تو بتا فرماتے ہیں بس میری یہی حسرت ہے میرا لاشا نہ اٹھانا میرا لاشا اٹھانے پہ آپ کو جو تکلیف ہوگی میں برداشت نہیں کر سکتا رونے والو اس کے بعد فرماتے ہیں میری آگ سے تیر نکالیں میں آپ کا چہرہ دیکھوں میرے بعد آپ کس عالم میں ہیں میرے مولا حسین نے رو کے فرمایا الان ان کا سرازہری اور تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی اب یہی باتیں ہو رہی تھی عباس علمدار کی روح نے پرواز کیا حسین بہت روح ماتم کیا اس کے بعد اب پاس علمدار کا علم لے کے خیام میں آئے معصوم بچے سمجھ رہے تھے علمدار آ گیا اور غریب نے رو کے فرمایا علمدار نہیں آیا اور میں علم لے کے آیا ہوں اور میرا سہارا تھا وہ شہید ہو گیا ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین یا حسین یا حسین